صحیفہ کاملہ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں دعائے روز جمعہ تمام تعریف صلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو پیدا کرنے اور زندگی بخشنے سے پہلے موجود تھا اور تمام چیزوں کے فنا ہونے کے بعد باقی رہے گا وہ ایسا علم والا ہے کہ جو اسے یاد رکھے اسے بھولتا نہیں جو اس کا شکر ادا کرے اس کے ہاں کمی نہیں ہونے دیتا جو اسے پکارے اسے محروم نہیں کرتا جو اس سے امید رکھے اس کی امید نہیں توڑتا بارِ الٰہ میں تجھے گواہ کرتا ہوں اور تُو گواہ ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے اور تیرے تمام فرشتوں اور تیرے آسمانوں میں بسنے والوں اور تیرے عرش کے اٹھانے والوں اور تیرے فرستادہ نبیوں اور رسولوں اور تیری پیدا کی ہوئی قسم کی مخلوقات کو اپنی گواہی پر گواہ کرتا ہوں کہ تُو ہی معبود ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تُو وحدہ لا شریک ہے تیرا کوئی ہمسر نہیں تیرے قول میں نہ وعدہ خلافی ہوتی ہے اور نہ کوئی تبدیلی اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے خاص بندے اور رسول پر حق ہیں جن چیزوں کی ذمہ داری تُو نے ان پر آئیت کی وہ بندوں تک پہنچا دیں انہوں نے خدا بزرگ برتر کی راہ میں جہاد کر کے حق جہاد ادا کیا اور صحیح صحیح ثواب کی خوشخبری دی اور واقعی عذاب سے ڈرائیا بارالہ جب تک تُو مجھے زندہ رکھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اور جبکہ تُو نے مجھے ہدایت کر دی تو میرے دل کو بے راہ نہ ہونے دے اور مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کر بے شک تُو ہی نعمتوں کا بخشنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ان کے اتباع اور ان کی جماعت میں سے قرار دے اور ان کے گرہوں میں محشور فرما اور نماز جمع کے فریضے اور اس دن کی دوسری عبادتوں کے بجالانے اور ان فرائض پر عمل کرنے والوں پر قیامت کے دن جو عطائیں تُو نے تقسیم کی ہیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرما بے شک تُو صاحب اقتدار اور حکمت والا ہے